ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست وائٹنگ ہوم ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ فیر کر دے گی پہلی ہی اپٹیکیشن سے آپ یہ ریمیڈی ایک ہفتہ استعمال کر کے دیکھیں آپ کو زبردست ریزلٹ ملے گا تو چلیں فرینڈز شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریمیڈی کو لیکن سب سے پہلے تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ جب آپ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں تو بہت سی اہم چیزیں جو کہ آپ مس کر دیتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے تو چلیں شروع کرتے ہیں جیسا کہ شادیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور ہر کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اپنی رنگت کو کیسے گورا کیا جائے تو میں جو ریمیڈی بتانے جا رہی ہوں اس کا صرف ایک ہفتہ سے استعمال سے آپ کو ریزرٹ ملنے والا ہے یہ ان کے لیے بھی ہے جو کہ اچانک سے کہیں جانا پڑ جائے تو اس ریمیڈی کو یوز کریں آپ کا چہرہ گلو کرے گا اور کلر بھی فیر ہو جائے گا آپ نے لینے ہیں رائس رائس جو ہیں ان میں انٹی اکسیڈنٹس اور انٹی ایجز اور ویٹامن بھی ہوتے ہیں جو سکن کو ٹائٹ اور فیر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں رائس کو بیوٹی ویٹامن بھی کہا جاتا ہے تو آپ نے چاول کو ہاف بوائل کرنا ہے یعنی کہ آدھا کپ چاول میں ڈیڑھ کپ پانی ڈال دیں اگر چاول پہلے سے بھگو کر رکھے ہیں تو پانی کی مقدار کم کر دیں اور اگر نہیں بھگوئے تو آدھا کپ چاول میں ڈیڑھ کپ پانی ڈال کر ان کو بوائل کر لیں جب پانی خوشک ہو جائے تو اس میں آدھا کپ دودھ ڈال کر اس کو گرینڈ کر لیں دودھ آپ کچھا بھی لے سکتی ہیں اور بوائل کیا ہوا بھی تو یہ ایک کرنگ فوم میں آ جائے گا میں نے چاول پہلے سے بوائل کر لیے تھے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک چمچ گلیسرین ڈالنی ہے ایک چمچ بادام یا ناریل کا آئل ڈال دیں آئل ڈالنے سے آپ کو بعد میں سکن کو موسٹرائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے آرڈی اس میں آئل ایڈ کر دیا ہے جو آپ کی سکن کو موسٹرائز کرنے میں مدد دے گا اس کے بعد آپ نے اس میں بیٹمن ای کا کیپسول ڈال دینا ہے کیپسول آپ دو بھی ڈال سکتی ہیں موسٹرائز کرنے کے لیے موسٹرائز کرنے کے لیے اب اس کو اپنے فیس پر اپلائے کریں میں آپ کو ہاتھ پر اس کا رزر دکھا دیتی ہوں اس کو آپ نے سکن پر لگا کر پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے موسٹرائز کرنے کے لیے جب یہ تھوڑا سا ڈرائ ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ آپ نے مساج کرنی ہے تقریباً پانچ دس منٹ مساج کریں اور اس کے بعد اپنے فیس کو واش کر لیں تو آپ کو بہترین رزرٹ ملے گا انشاءاللہ اس کریم کو آپ ایک افتہ فریج میں سٹور کر سکتی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن پریس کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی